جمو کشمیر کے پورو راج جپال ستیپال ملک نے کانگریس کے نیتا راہل گانڈی کے سنسد کی صدہ ستہ کو ایوگ گھوشت کی جانے کو غلط ڈھہرایا انہوں نے کہا یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے راہل گانڈی کو ٹائم دینا چاہیے تھا سب سے خراب کام ہوا کہ راہل گانڈی کو سنسد میں اپنا پکش رکھنے کی عنومتی نہیں دی گئی جو ان کا ادھکار تھا راہل گانڈی کے خلاف تین منسٹر بھی بولے لیکن سپیکر نے پھر بھی راہل کو بولنے کی اجازت نہیں دی گھر حاضر ہم بولے تو اس کا ادھکار تھا کہ وہ ان کا جواب دے لیکن وہ اس سپیکر نے اس کو ادھکار نہیں دیا گورتلابو کی لوگ سبہ سے چیوالے نے ایک ادھک سوشنا جاری کر کے یہ بتایا تھا کہ راہل گانڈی کے سودہ ستہ کو رد کیا گیا ہے ادھک سوشنا میں بتایا گیا کہ کیرل کے وائناڈ لوگ سبہ سیٹ کے سانسد راہل گانڈی کو سزا سنائے جانے کے دن یعنی 23 مارج 2023 سے آئیوگ گھوشت کیا جاتا ہے ایسا بھارتوی سمیدھان کے نشہید 101-1 اور جن پرتو ندھتو ادھینیہ 1951 کی تحت کیا گیا حالی میں موڈی سنڈیم کیس میں راہل گانڈی کو پٹنا ہائی کوٹ سے انترم رہود دی ملی پٹنا کے MPMLA کوٹ میں چل رہی نیا ایک پرکریہ پر ہائی کوٹ نے روک لگائی اب راہل گانڈی 25 اپرائل کو پٹنا کی نچولی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے ہائی کوٹ نے 15 مائی کو سنوائی کے اگلی تاریخ تائے کی اور اس تاریخ تک نچولی عدالت کے پرکریہ پر بھی روک رہی گی